موسیقی سب لوگ خیریت سے ہوں گے جہاں ہوں گے خوش ہوں گے میری طرف سے آپ سب کو جمعہ مبارک آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ڈرومنی کہانییں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے آج کی پہلی خوفناک کہانی زیشان شیئر کر رہے ہیں زیشان کہتے ہیں میں کراچی کا رہنے والا ہوں آج آپ کے ساتھ بہت زیادہ ڈرومنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں پچھلے سال کی بات ہے ہم لوگوں نے ایک ڈاکومنٹری بنانی تھی کسی ایسی لوکیشن کی جو حقیقت میں آسیب زدہ ہو جہاں پر مشہور ہو کہ وہ آسیب زدہ ہے ہمیں بقاعدہ ایک پروجیکٹ تھا اور ہم نے ایک ایسی ہی لوکیشن کی ڈاکومنٹری بنانی تھی مووی بنانی تھی تو اس سلسلے میں ہم تین چار دوست تھے ہم لوگوں نے کافی جگہیں جو تھی ہم لوگوں نے وہ ٹرائے بھی کی ہم کافی جگہوں پر گئے بھی لیکن ہم لوگوں کو کوئی بھی ایسا ایویڈنس نہیں ملا کوئی بھی ایسا ہم لوگوں کو وہاں پر آئی ویٹنس نہیں ملا جو ہم ان جگہوں کے بارے میں کوئی ایسی باتیں بتا سکتا جو ریالٹی بیسٹ ہمیں لگتی پھر ہم لوگوں کو پتا چلا شیری سنما کراچی کے بارے میں وہاں کے بارے میں اس طرح سے میں پتا چلا کہ ہم لوگوں کے ایک دوست تھا مزمل اس کے محلے میں ایک لڑکا تھا جو کبھی وہاں پر ایسا گارڈ کام کیا کرتا تھا تو اس نے بتایا کہ شیری سنما جو ہے وہ بہت زیادہ سیبزد ہے وہاں پر بہت زیادہ جنات کا بسیر ہے اور وہ بسیکلی بند ہی اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ وہاں کے جو سٹاف تھے اور وہاں کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ بہت سے ایسے حادثات وہاں پر ہو چکے ہیں جن کو حقیقت میں تسلیم کرنا بہت ہی مشکل تھا خیر ہم لوگ پہنچے وہاں پر اس سے ملاقات کی اس نے ہمیں وہاں کے بارے میں کچھ معلومات دی کافی زیادہ خوف زیادہ تھا وہ اس کا یہ کہنا تھا کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ جو شیری سنما ہے وہ اسے لیے بند کیا گیا ہے کہ وہ آسیبزدہ ہے اور میں آپ لوگوں کو بالکل بھی مشورہ نہیں دیتا کہ آپ لوگ وہاں پر جائیں کیونکہ وہاں پر جنات کا بسیرہ ہے وہاں پر جنات موجود ہیں اور وہاں پر جو جنات ہیں بھوت پریت ہیں وہ اپنا آپ ساہر بھی کرواتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر جانے سے آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا وہاں پر جب آپ جائیں گے وہاں پر جب آپ داخل ہوں گے تو آپ کو تب ہی احساس ہونے لگ جائے گا کہ یہ جگہ حقیقت میں آسیبزدہ ہے میں وہاں پر کام کر چکا ہوں اور میں نے اپنی آنکھوں سے وہاں پر وہ وہ کچھ دیکھا اور سنا ہے جس کو آج پہ کر میں یاد کرتا ہوں تو میرے رونکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ہم نے اس کا بھی کچھ اس کے واقعات اس سے ہم لوگوں نے ریکارڈ کیے جس میں وہ یہ واضح طور پر بتا رہا تھا کہ اس نے وہاں پر بھوت پریت اور جنات کی آوازیں بھی سنی ہیں اس کا یہ کہنا ہے کہ سنما ہال میں جب سنما ہال بلکل خالی ہو جاتا تھا آخری شو ختم ہونے کے بعد بھی اس بند سنما ہال سے ایسے آوازیں گونچتی تھی جیسے وہاں پر بہت سے لوگ موجود ہیں اور ابھی بھی باتیں کر رہی ہیں تو ایک دفعہ میں ڈیوٹی پر ہی تھا آخری شو ختم ہوا تو اس کے بعد ہم نے سارے سنما کو بند کرنا تھا تو جو سنما ہال تھا وہاں سے مسلسل آوازیں گونچ رہی تھی جیسے کوئی فیملی ابھی بھی اندر موجود ہے ان کی ہسنے کی کیکوں کی باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھی تو جب میں ٹارچ لے اندر گیا تو میں نے ٹارچ سے دیکھا وہاں پر دور دور تک کوئی بھی نہیں تھا تب ہی ایک دم سے مجھے پھر سے ایک آواز سنائی تھی تو جب میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو جو ملکل بیک سائیڈ پر جو چیرز تھی وہاں سے مجھے بقاعدہ ایک وجود نمودار ہوتا دکھائی دیا جیسے کوئی چیر کے اوپر سے کھڑا ہو رہا تھا اور ہوتا ہوتا وہ بالکل چیر کے اوپر جہاں پر ہم ٹیک لگاتے ہیں وہاں پر وہ کھڑی ہو گئی اب ایک چیر کی ٹیک کتنی پتلی ہوتی ہے اتنی باریک جگہ پر کوئی بھی کھڑا نہیں ہو سکتا لیکن وہ جو کوئی بھی تھا دیکھنے میں اس کا وجود ایسا تھا جیسے کوئی عورت ہے اس کے بال ہوا میں اڑ رہے تھے جبکہ وہاں پر ہوا کا ناملی شاہ بھی نہیں تھا اور وہ اس پتلی سے کرسی کے ٹیک کی اوپر پیچھے کھڑی ہوئی تھی بسید منظر دیکھنے کی دیر تھی میں اتنا خوبصد ہوا کہ میں وہاں سے چیخیں مارتا ہوا باہر بھاگا اس کے علاوہ اور بھی وہاں پر بہت سے واقعات ہوئے ہیں جیسے ایسے جگہوں سے بھی پانی بہنے کی آواز آنا پانی ٹپکنے کی آواز آنا جہاں پر کوئی بھی ٹیپ یا کوئی بھی وارٹر سسٹم نہیں ہوتا تھا وہاں پر بہت سے ایسے معاملات ہو چکے ہیں ہمارے ساتھ بہت سے وہاں پر جو مووی دیکھنے لوگ آتے تھے وہ بھی شکایت کرتے تھے کہ ہم لوگ جب وہاں پر بیٹھ کر موویز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بیک سائر پر جتنی بھی چیئرز اور روہ ہیں جو بلکل اینڈ پر ہوتی تھی وہاں پر ان کی اوپر جیسے کوئی حملہ کرنے کی کوشش کرتا تھا کبھی کسی کے بال پکڑے جانا تو کبھی کسی کو تھپڑ لگ جانا بہت سے لوگوں کی آپس میں لڑائی بھی ہو جاتی تھی کہ شاید کوئی شرارت کرتا ہے لیکن ایک دفعہ ایک کپل تھا جو بلکل بیک سیٹ پر اکیلے بیٹھے ہوئے تھے ان کے آس پاس بھی سیٹس خالی تھی اور ان کے بیک سائٹ کی بھی جو دو سیٹس تھی وہ خالی تھی ان کے آس پاس کوئی بھی نہیں تھا تو ان کا یہ کہنا ہے کہ بقائدہ طور پر ہم دونوں کے سیم ٹائم پر کندوں کی اوپر بار بار کوئی ہاتھ رکھتا تھا اور بار بار جس طرح سے کوئی کپڑے کھنجتا تھا ہم لوگ پیچھے پلٹ کر دیکھتے تھے تو کوئی بھی نہیں ہوتا تھا پھر ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمیں اپنی پچھلی سیٹس سے بار بار کسی کے رونے کی آوازیں بھی آتی تھی جیسے کوئی چھوٹا بچہ ہے اور وہ روتا ہے جبکہ پچھلی کرسیوں پر کوئی بھی نہیں تھا وہ اتنے خوفصدہ ہوئے کہ وہ شو کے دوران ہی اٹھ کر باہر چلے گئے اس کے بعد اور بھی لوگوں کے ساتھ کچھ ہاتھ ساتھ ہوئے وہاں پر ایک جوگیدار بھی تھا جس کا یہ کہنا تھا کہ ایک رات کہ اس طرف جو ٹائلٹ ایریا تھا وہاں پر اس نے ایک عجیب و غریب عورت کو دیکھا تھا وہ عورت بہت ہی زیادہ ٹراؤنی تھی وہ کہتا ہے کہ جب میں باتروم والی سائٹ پر جا رہا تھا تو لائٹ آف تھی اور ایک باتروم کے دروازے کے درمیان وہ عورت کھڑی تھی اور وہ ہوا میں اس طرح سے اشارہ کر رہی تھی کہ جس طرح سے یا تو وہ ہوا میں کچھ لکھ رہی ہے یا وہ ہوا میں کچھ بنا رہی ہے وہ بہت قداور تھی اور بہت سیاہ رنگتگی بھی تھی تو جو ہی چوگیدار نے اس کو آواز دی اس سے مخاتم ہونے کی کوشش کی تو وہ عورت جو تھی وہ باتروم کے اندر چلی گی اور ہائی بھو گئی ایسے بہت سے معاملات وہاں پر ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے اس سنما ہال کو بند کر دیا گیا ہے اس سنما گھر آسیب زدہ ہے تم لوگ وہاں پر بلکل بھی مچ جانا میں تم لوگوں کو مشورہ نہیں دوں گا ہم نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے ہم لوگ وہاں پر اندر نہیں جائیں گے لیکن ہم باہر سے اس کے کچھ امیجز کچھ اس کے کلپس لے لیں گے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تم لوگوں کی مرزی اپنی مرزی پر جو کرنا چاہتے ہو کرو اب سکھ سردی کے موسم تھے شام کو ویسے بھی سرناٹا ہو جاتا تھا تو ایک شام کی بات ہے رات آٹھ پچھے کا ٹائم تھا ہم لوگ شیری سنما کی طرف نکل پڑے بہت سکھ سردی تھی دھن بھی تھی اتنا خاص رش نہیں تھا سڑکوں پر بھی جب ہم وہاں پر پہنچے تو وہ جگہ جو تھی بہت ہی جیسے سنسان اور ویران سی لگ رہی تھی وہاں پر جانے کے بعد ہم لوگوں نے پوری جگہ کا جائزہ لیا اندر جانے کا کوئی بھی راستہ نہیں تھا وہاں کا جو باہر کا گیر تھا وہ بند تھا ہم لوگ جا کر بھی اندر نہیں جا سکتے تھے اب جب ہم لوگوں نے اس کی پوری برلنگ کی طرف دیکھا تو اگر ہم لوگ کوشش کرتے یا کوئی ایسی انچی ہائٹ والی چیز ہوتی تو اس کے اوپر کھڑے ہو کر ہم لوگ اوپر والے حصے میں جا سکتے تھے کیونکہ اس کی بالکنی نظر آ رہی تھی ابھی ہم لوگ وہاں پر کچھ تصویریں لے ہی رہے تھے وہ جگہ بہت زیادہ سنسان اور ویران لگ رہی تھی تب ہی بقاعدہ طور پر ہم لوگوں کو ایک عورت کی حسی سنائی دی جیسے کہ کراچی کے رہنے والے بہت سے لوگیں جانتے ہوں گے کہ شیری سمج اس جگہ پر ہے وہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو ہر وقت ویران اور سنسان رہے لیکن اس وقت تھنڈ ہونے کی وجہ سے وہ جگہ بلکل ویران اور سنسان تھی اور اس جگہ کافی لوگوں کے دل پر اور دماغ پر خوف تھا پھر یہ عورت کے حسنے کی آواز ہمیں کہاں سے آئی ہم نے چاروں طرح دیکھا ہمیں کوئی دکھائی نہیں دیا یہاں تک کہ سنما کے اب ہم لوگ بللنگ بھی دیکھ رہے تھے تب ہی ہم لوگوں کی نظر پڑی تو لیفٹ سائیڈ پر کونے وادی جو گنڈو تھی سنما ہال کا ہی وہ حصہ تھا وہاں پر ہم لوگوں کو بقاعدہ طور پر کوئی کھڑاوہ دکھائی دیا پہلے تو وہاں پر بہت سخت اندھیرہ تھا سفید کلر کی ایک پرچھائی وہاں پر صاف دکھائی دے رہی تھی کیونکہ آس پاس سریٹ لائٹس تھی روشنییں تھی جس وقت ہم لوگوں نے اپنی ٹارچ کی مدد سے دیکھنا چاہا تو بقاعدہ وہاں پر ایک وجود تھا اس کی آنکھیں چمک رہی تھی جیسے کوئی عورت تھی بقاعدہ طور پر اس نے جیسے ہاتھ بھی باہر نکالا اس گرل سے اب وہ پتہ نہیں اس کا کیا اشارہ تھا تب ہی دیکھتے ہی دیکھتے جیسے وہ کبھی پیچھے ہوتی تھی اور کبھی آگے اور اس کے کہہ کے کونچ رہے تھے تب ہی میرے دوست نے جلدی سے اپنے مبائل سے یہ فوٹی جو تھی اس کو ریکارڈ کرنا چاہا اور جو ہی اس نے ریکارڈنگ سٹارٹ کی تو وہاں پر کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا بلکل اندھیرہ تھا بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا تب ہی اس کا یہ کہنا تھا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا ہے کہ جس طرح سے میرے ہاتھ کو کسی نے پکڑا ہے اور میرا ہاتھ بہت زیادہ وزنی ہو چکا ہے ہمیں لگا کہ شاید یہ ڈر رہا ہے ابھی وہاں پر کھڑا ہی تھا ایک دم سے اس کو بہت زور سے کسی نے جیسے دھکا دیا ہو اور وہ مو کے بل زمین پر جا کر گرام لوگوں نے جلدی سے اس کو اٹھایا ہم تینوں دوست بائیک پر تھے ووٹسائیکل سٹارٹ کیا اور وہاں سے نکل پڑے ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے تھے کہ کیسے ممکن ہے اس بند عمارت کے پاس تو اس وقت کوئی بھی نہیں تھا مسلمہ تو بند تھا وہاں پر چوکیدار بھی نہیں تھا کیونکہ وہاں بنا تو اب کوئی مووی لگنی تھی اور نہ ہی کوئی آڈینس رہتے تھے جو دیکھنے چاہتے تھے کیونکہ لوگوں کے ساتھ جو واقعات ہوئے تھے اس سے ان کے دلوں میں خوف پیٹ گیا تھا پھر ہم لوگوں نے دوبارہ وہاں نا جانے کا ہی فیصلہ کیا کیونکہ ہم اس حد تا خوف زدہ تھے کہ اگر ہم کوشش بھی کرتے مل ملا کر کچھ لوگوں کے ساتھ ریفرنس نکال کر وہاں پر اندر جانے کی بھی کوشش کرتے انویسٹیگیشن کی بھی کوشش کرتے تو شاید وہ جنات ہمیں نقصان پنچھ جاتے کیونکہ ذرا سی بات پر جیسے ہم لوگ وہاں پر ابھی گئے ہیں تو ان مخلوقات نے ہم لوگوں کے پر حملہ کر دیا تو ہم لوگ بہت ڈر گئے پھر ہم لوگوں نے ایک اور ہانٹرڈ لوگیشن تھی وہاں کی ہم لوگوں نے ڈاکومنٹری بنائی لیکن دوبارہ اس طرف نہیں گئے یہ ہم لوگوں کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی بہت شکریہ عزیز شان آپ کا پڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف یہ خوفناک کہانی ریدا شیئر کر رہی ہے ریدا کہتی ہے کہ آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی بہت زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں میں ہیدر آباد کی رہنے والی ہوں آج سے آٹھ سال پرانی بات ہے میری سٹیڈیس کمپلیٹ ہوئی بھی پلان نہیں تھا مجھے بیوٹیشن بننے کا شوق تھا تو میں نے اپنے گھر والوں کو بڑی مشکل سے بنایا اور میں نے ایک بیوٹی پالر پہ کام سکھنے کے لیے گھر والوں کو رازی کر لیا ہم لوگوں کے علاقے میں ایک نیا بیوٹی پالر کھلا تھا پہلے وہ جو گھر تھا کافی عرصے سے بند تھا وہاں پر کوئی بھی نہیں رہتا تھا پھر ان لوگوں نے وہ گھر ایک بیوٹی پالر والی کمپنی کو دے دیا جہاں پر وہ لڑکیوں کو ٹریننگ بھی دیتے تھے اور وہاں پر بقاعدہ ایک بیوٹی سیلون بھی تھا میں وہاں پر گئی اور میرا وہاں پر ایڈمیشن ہو گیا جنوری کے ہی دن تھے بہت سردی ہوتی تھی میرا گھر چون کے پاس تھا اس لئے گھر کوئی ایکسٹرا ورک ہوتا تھا تو مجھے بلا لیا جاتا تھا مجھے وہاں پر کام کرتے کرتے ایک دو ماہ ہو چکے تھے لیکن یہ جو میرے ساتھ حادثہ ہوا یہ سردیوں کا ہے مجھے شام سات بجے میں تقریباً پانچ بجے واپس آ جائے کرتی تھی سوہ میں دس بجے جاتی تھی اور شام پانچ بجے واپس آتی تھی اس کے علاوہ ہمیور کی جو مہم تھی اگر کوئی ایکسٹرا ورک ہوتا تھا تو مجھے بلا لیتی تھی کیونکہ مجھے تھوڑا بہت کام آتا بھی تھا میں مہندی بہت اچھی لگا لیتی تھی مجھے ان کا فون آیا اور انہوں نے یہ کہا کہ ایک برائیڈل بوکنگ ہے تو تم آجاؤ تمہاری ہیلپ کی ضرورت ہوگی میں نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاتی ہوں میرا بھائی مجھے جا کر وہاں پر چھوڑایا اور وہ جو بیوٹی بولر تھا وہ گھر جو تھا وہ ڈبل پورشن پر تھا اوپر والے حصے میں سارا بیوٹی سیٹ اپ تھا اور جو نیچے والا پورشن تھا وہاں پر جس طرح سے کوئی سکین کیئر کے بارے میں یعنی سکین کیئر کا ایک چھوٹا سا کلینک بھی بناوا تھا تو نیچے والے پورشن سے ہم لوگوں کا کوئی لنک نہیں تھا ہم لوگوں کو سارا کام سیکنڈ فور پر ہی کرنا ہوتا تھا جو ہی میں اوپر گئی تو وہاں پر صرف میم تھی اور ان کے ساتھ دو لڑکییں اور تھی اب ان لوگوں نے پہلے یہ پلان کیا کہ ہم لوگ لڑکی کو دو لڑکی کو تیار کرنے اس کے گھر جائیں گے لیکن تھوڑی در کے بعد ان کا فون آ گیا اور ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم لوگ لڑکی کو ادھر ہی لے کر آ رہے ہیں اب کچھ ضروری چیزیں ایسی تھی جو میم کے گھر میں تھی اور میم کا گھر جو تھا وہاں سے کافی دور تھا میم نے یہ کہا کہ ان کے ساتھ ایک لڑکی جا کر ان کے گھر سے کچھ سامان لے کر آنا ہے اور وہ جلدی سے لے کر آتے ہیں اتنے میں تم لوگ باقی کی چیزیں ریڈی کر کے رکھو اب وہ لڑکی اور میم وہاں سے چلی گئی میں اور میرے ساتھ وہ دوسری لڑکی تھی ہم لوگ وہاں پر کام کر رہی تھی ہم لوگوں نے سارا میگ اپ وغیرہ رکھا جس طرح سے ہم لوگوں نے دولن کا جو میگ اپ کا سارا سامان ہوتا ہے میندی وغیرہ ساری ہر چیز ہم لوگوں نے اپنی طرف سے سیٹ کر لی اگدم سے ایسا محسوس ہونے لگ گیا کہ جس طرح سے جو نیچے بیوٹی کلینک ہے وہاں پر جس طرح سے کوئی موجود ہے اس کا ایک گیٹ تھا دروازہ تھا وہ لوہے کا تھا اور اس کے کھلنے کی مقصود سا آواز تھی ایسے لگہ نیسے اس کو کسی نے کھولا ہے تو میں نے وہ دوسری لڑکی سے یہ کہا کہ ایسا رہ گئی کہ گیٹ کھلا رہ گیا اور نیچے والے سکن کے کلینک میں کوئی نہ چلا گیا وہ ہمیں دیکھنا چاہیے کیونکہ بار بار آوازیں آ رہی تھی ہم لوگوں نے پہلے سیڑیوں سے کھڑے ہو کر آوازیں دیں کوئی بھی نہیں تھا سیڑیوں میں بہت سکتا دھیرا تھا سردی ہونے کی وجہ سے ہم لوگ دروازہ بند کر کے بیٹھتے تھے کیونکہ اس جگہ پر ہم لوگوں نے ہیٹر سیٹ کیا ہوا تھا تو جیسے ہی میری وہ جو میرے ساتھ لڑکی تھی اس نے کہا کہ تم جا کر دیکھ کراؤ کون ہے میں نے کہا ٹھیک ہے میں دیکھ کر آتی ہوں تو جیسے میں سیڑیوں سے نیچے گئی تو وہ جو سکن کیر کلینک تھا اس کے گیٹ کے پاس ایک لڑکی کھڑی تھی اس لڑکی نے جس طرح سے ابایا پیناوا تھا میں نے اسے یہ کہا کہ آپ کون ہیں اور ادھر کیا کر رہی ہیں اس وقت تو یہ سکن کیر کلینک بند ہے اور آپ اترہ اندھیرے میں کیوں کھڑی ہیں اگر آپ کو کوئی میوٹی پالر کا کام کروانا ہے تو آپ اوپر آ جائیں پہلے اس نے میری بات کا جواب ہی نہیں دیا پھر وہ بہت زیادہ اس کی بھاری سی آواز تھی اور وہ یہ کہنے لگی کہ مجھے مہندی لگوانی ہے میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اوپر آ جائیں کیونکہ سارا میوٹیشن ورگ اوپر ہی ہوتا ہے تب ہی جیسے ہی وہ سیڑیوں سے اوپر آنے لگی پہلے وہ میں سیڑیوں کے اوپر پہنچ گئی وہ سیڑیوں کے درمیان میں کھڑی ہو گئی تو میں نے اسے کہا کہ آپ اوپر آ جائیں اس کی آنکھیں بہت زیادہ عجیب تھی اس کی آنکھوں میں بہت زیادہ گیپ تھا یعنی ہم ہم لوگوں کی نارمل آئیس میں اتنا گیپ نہیں ہوتا لیکن اس کی آنکھوں میں گیپ تھا مجھے اس کو دیکھ تھوڑا سا در لگنے لگیا میں نے اسے کہا کہ آپ اوپر آ جائیں آپ کو جو بھی کام ہے وہ اوپر آ کر آپ کروا لیں تب ہی میں اندر پالر کے اندر چلی گئی اور بقاعدہ سیڑیوں سے پر چڑھنے کی آواز آئی اتنے میں وہ آ کر دروازے کے باہر کھڑی ہو گئی اب دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا اور آدھا جیسے بند ہو تو آدھا کھلا ہوتا ہے تو میں نے بتایا کہ ایک لڑکی ہے عجیب سا ہلیہ ہے اس کا اور مہدی لگوانے کیلئے آئی ہے اور آواز بھی بڑی بھاری ہے اور اس کی آنکھیں دیکھو اس کی آنکھوں میں بہت زیادہ گیپ ہے وہ بلکل باہر کھڑی تھی تو وہ جو دوسری رڑکی تھی اس نے اس کو کہا کہ آپ اندر آجائے آپ کو جو بھی کام ہے تو جیسے ہی وہ رڑکی اندر داخل ہوئی میرا ایک دم سے جیسے اب پالر پہ بڑے شیشے لگی ہوتے ہیں وہ کمرے کے اندر آ گئی لیکن شیشے میں اس کا کوئی امیج ہی نہیں تھا اس کی کوئی پرچھائی اس کا وہ مرر میں نظر ہی نہیں آ رہی تھی اور وہ جو دوسری رڑکی اسے کھڑی ہو کر بات کر رہی ہے میں بقاعدہ دیکھ رہی ہوں کہ وہ مرر میں نظر نہیں آ رہی میں نے چھکنا شروع کر دیا کہ پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو یہ انسان نہیں ہے جیسے میں نے یہ کہا کہ ایک دم سے وہ پاہ نکلی اور وہ غائب ہو گئی ہم لوگ اتنی خوف صدا ہوئی کہ ہم لوگوں نے پالر کا دروازہ اندر سے بند کر لیا اور ہم لوگ چھکنے لگ گئی ہمیں اتنا ڈر لگ رہا تھا اتنی تو حمد تھی نہیں کہ ہم لوگ نیچے جا سکتی اس نے بہت زور زور سے پالر کا دروازہ بھی کھٹ کھٹ آیا جیسے وہ توڑ دے گی ہم نے ایتر کرسی پڑھنا شروع کر دی ہم لوگوں کے پاس اپنے موبائل تھے ہم نے ان کے اوپر قرآن پاک کی آیات لگا لی صورتیہ سیر لگا لی تو آوازیں دھم گئیں پندرہ منٹ کے بعد ہم لوگوں کی میوٹیشن میم آ گئی اب وہ بار بار ہم انسسٹ کر رہی تھی دروازہ کھولو ہم لوگ در کے مارے دروازہ نہیں کھول رہے تھے وہ قسمیں اٹھا رہی تھی ہم نے انہیں کہا کہ آپ پہلے کلمہ پڑھے انہوں نے کلمہ پڑھا آیتر کرسی پڑھی انہوں نے پھر ہم نے دروازہ کھولا ہم لوگ اتنا ڈر گئے تھے ہم نے انہیں ساری بات بتائی کہ یہ ہم لوگوں کے ساتھ ہوا ہے اگلے دن پر جو میم تھی وہ ایک عورت کو لے کر آئیں وہ کوئی پتہ نہیں عالم تھی یا کون تھی ان کو لے کر آئیں انہوں نے یہ بتایا کہ وہ جو بھی مخلوق تھی وہ پچھل پیری تھی یا کوئی جننی تھی غیر ملے مخلوق تھی وہ جو یہاں پر رہتی ہے یا اس کا گزر بسر ہے اور وہ یہاں پر آئی تھی اگر یہ لوگ اس کو نہ پہچان سکتے اس کو چھو لیتے اس کے قریب چل جاتے تو اس نے ان کو جانے نقصان دیتے نہ تھا میں اتنی خوف زدہ ہوئی اس کے بعد بھی اسی پالر پر ایک دو بار میرے ساتھ پھر ایسا ہی ہوا مجھے کوئی غیر ملے مخلوق کوئی وجود بار بار دکھائی دیتا تھا اور اس کا جو گزرنے کا راستہ تھا وہ سیڑییں تھی یا پھر جو نیچے سکن کیر کلینک تھا اس کے گیٹ تک وہ نظر آتی تھی میں نے پھر پانچ ماہ بس وہاں پر کام سیکھا اور میں نے وہ جگہ چھوڑ دی کیونکہ مجھے بہت ڈر لگتا تھا بعد میں پھر پتہ چلا کہ وہ لوگ بھی پالر کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں وہ بلڈنگ پھر سے خالی ہو گئی ہے وہ گھر بہت آسیب زدہ تھا اس گھر میں جنات کا بسیرہ تھا وہاں پر کوئی بھی نہیں رہ سکتا تھا نہ تو کوئی وہاں پر نہ وہ رینٹ آؤٹ کر سکتے تھے اور نہ ہی کوئی بزنس پر پس سے وہاں پر آ سکتا تھا یہ میری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی بہت شکریہ رہے تھا آپ کا جس سے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی اپنا فیڈبیک مجھے ضرور تھی آپ لوگوں کو کیسی لگی آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیئے گی ایمیل آئی ڈی نشیرمی 57 at gmail.com پر اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کومنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ہورر سٹوریز اردو پر بھی میں سٹوری آن ائر کر رہی ہوں اس کو بھی ویزٹ کریں اور سبسکرائب کریں اپنا بہت سیک یال رکھیں گا اپنی جیروں دعا میں مجھے میری فیملی میری پورے باکسان کو یاد رکھیں گا تینکیو فور لسنیک مائی سٹوریز سٹے بلیسٹ اللہ نکھے بان موسیقی